سارے مدنی چینل کے فلم آئے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے جمعہ کے دن مجھ پر کسرت سے درود شریف پڑھا کرو کہ یہ یوم مشہود ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ درود پڑھنے سے فارغ ہو جائے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا وبعد الموت یعنی کیا آپ کے اس دنیاوی زندگی سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ایسا ہوگا فرمایا وبعد الموت ہاں میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کیونکہ اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے بلکہ فرمایا یعنی اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رس دیے جاتے ہیں سبحان اللہ درود پڑھئے صبح پڑھئے شام پڑھئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور اہل محبت کا درود تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کان مبارک سے سماعت فرماتے ہیں ہم بارگاہ رسالت میں درود پاکی کسرت کیا کیجئے ہمیں کرنی چاہیے اور ہمارا مدنی انعام بھی ہے یعنی امیر اہل سنت کی طرف سے ہمیں جو بہتر مدنی انعامات عطا کیے گئے ہیں بسورت سوال جواب اس میں ہمیں یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہم روزانہ یہ آمال کریں اور اپنا جائزہ لیں اس میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھے میرے پیارے میٹس نائیں یہ ترغیب ہے ہمارے لیے اور درود پاک کی ہمیں کسرت کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے ہم نیت کریں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں ابھی بھی محبت و شوق سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں مدنی چینل کے ناظرین ہم ایک مرتبہ پھر عبرتناک خبروں میں حاضر ہیں عبرتناک خبروں کے ساتھ کچھ ویڈیوز ہیں کچھ خبریں ہیں صرف اس لیے مقصد پیش کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس عبرت حاصل کریں فاتح بیرو یا علیل اپسار اور عبرت ملے گی تو انشاءاللہ رحمان نیک عامال کی طرف ہماری پیش قدمی ہوں گی آئیے پیارے و میٹے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہم ان عبرتناک خبروں کی طرف چلتے ہیں جو ہمیں عبرت دلائے گی پہلی خبر جو ہمارے مدنی چینل کے عملے نے ہمارے لئے جمع کی ہے اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک حادثہ ٹرک اور وین کے درمیان ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ اس حادثے میں اس طرح کے حادثات کی بہت ساری خبریں مدنی چینل پر نشر کی جا چکی ہیں اس سلسلے کے اندر یہ خبر پنجاب کے ایک شہر بورے والا کا واقعہ ہے اور آئیے اس کی خبر دیکھتے ہیں اس کے بعد ویڈیو دیکھتے ہیں مگر عبرت کے نگاستے دیکھائیے ناظرین کو یہ خبر بارہ مسافر جانبہ حق پندرہ زخمی دلاغا فل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانہ ہے تیرا نازو بدن بھائی جو لے ٹیسے ج پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن بے جان اسے کیڑوں نے کھانا ہے تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلے کا زمین کی خاک پر سونا ہے ہیٹوں کا سرحانہ ہے یہ خبر حادثہ آپ نے دیکھا ٹرک کے ٹائر بھی جدہ تھے شیشہ بھی ٹوٹا ہوا تھا زخمیوں کی ویڈیوز بھی ہمارے سامنے تھی ہمیں بتایا گیا کہ اس حادثے میں جو بورے والا میں ہوا پنجاب میں بارہ مسافر جان بھاک ہو گئے اور پندرہ زخمی ہوئے بورے والا ٹرک اور وین کے درمیان تصادم میں بارہ حلاق پندرہ زخمی یہ ویہاڑی جا رہی تھی وین جس میں پانچ بچوں سمیت پچیس مسافر سوار تھے وین اڈلا زہیر نگر پہنچی تو ٹائر پھڑ گیا جس کے بعد اس سامنے سے آنے والے لکڑیوں سے بھرے ٹرک سے ٹکرا گئی ہے وین حادثے کے دوران ٹرک وین پر الٹ گئی اور بلاخر وین کاٹ کر زخمیوں کی لاشوں کو نکالا گیا ڈرائیور سمیت دس افراد موقع پر دم توڑ گئے جن میں دو بچے بھی شامل تھے سترہ زخمیوں کو منتقل کیا گیا ایک بچی سمیت دو افراد بعد میں جہاں بھاک ہوئے آئینی شاہدین کے مطابق حادثہ لوڈنگ کی وجہ سے پیش آیا اوور لوڈنگ کر لیتے ہیں بعض اوقات برحال اوور لوڈنگ کی صورت ہو یا تیز رفتاری کی صورت ہو یہ حادثات رونما ہوتے ہیں اور ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں بعض اوقات چند سکھوں کی خاطر جلدی پہنچنے کی خاطر اوور لوڈنگ کی خاطر زیادہ سامان بھر لینے کی خاطر حادثات رونما ہوتے ہیں اور کئی جانے اس میں چلی جاتی ہیں واقعات عبرت ناخبروں میں پیش کیے جاتے رہتے ہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں واقعہ ہوا لوگ چلے گئے زخمی ہو گئے اور نہ جانے کب تک زخمی رہیں گے ان کے زخم کب تک ہرے رہیں گے ہم نہیں جانتے اس میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ مزدور ہوں ہو سکتا ہے کچھ لوگ کاروباری ہوں ہو سکتا ہے کچھ جوب کرتے ہوں ملازمت کرتے ہوں اب نہ جانے آگے کی زندگی میں ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے ہم نہیں جانتے ہو سکتا ہے ساری زندگی کے لیے وہ معذور ہو گئے ہوں چند سکوں کے خاطر اور تیز رفتاری کے باعث یہ واقعات پیش آتے ہیں ان لوگوں کے لیے اس میں ضرور درس عبرت ہے جو وین چلاتے ہیں ٹرک چلاتے ہیں اور جو ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ یعنی عوام کو اپنی گاڑیوں میں لے کر جاتے ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام تک انہیں پہنچاتے ہیں جلد بازی کے تحت اور زیادہ سواریاں بھرنے کے تحت وہ حادثات رورما ہوتے ہیں خدارہ اپنے آپ پر رحم کریں اور ان مسافروں پر رحم کھائیں جو اپنی منزل کے طرف پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں مگر راہ میں جان کی بازی سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں میرے پیارے میڈیس نائے وائیوں ہمارے لیے یہ درس عبرت ہے کہ دنیا چھوڑ جانا ہے کتنے ایسے چہرے تھے یاد کریں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور کتنے ایسے چہرے ہوں گے جو ممکن ہے ہمیں اس شابان تک ہمارے ساتھ ہوں پندرہ شابان قریب ہے نامہ اعمال میرے پیارے میڈے اسلامی بھائیوں نیا شروع ہوگا پندرہ شابان کے بعد ہمارے اعمال نامہ سال کے لپیٹے جائیں گے ہمارے لیے عبرت کی بات ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو ان واقعات سے ان خبروں سے ان امواز سے ان زخمیوں سے ان ویڈیو سے عبرت لیتے ہیں آئیے ایک ایسی ہی عبرت ناخبر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے ہمیں ہمارے لیے جمع کی ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کولمبیا کے اندر ایک چلتی بس میں آگ لگ گئی اس میں کئی بچے جل کر جھلچ گئے ہلاک ہو گئے کئی زخمی ہو گئے ہننے بچے اسکول ویل تھی اور اس کی خبر بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں ویڈیو بھی دکھاتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں دکھائیے ہمارے ناظرین کو کولمبیا چلتی بس میں آگ بھڑک اٹھی تین تیس بچے جھل کر ہلاک بیس زخمی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے یہ بچوں کی خبریں تھی کولمبیا کے اسکول میں یہ واقعہ جنوبی کولمبیا میں پیش آیا اور پولیس چیف کے مطابق بس بچوں کو ایک تقریب کے بعد واپس گھر لے جا رہی تھی انجر میں آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے بس کو اپنی لپیٹ میں لیا مقامی حکام کے مطابق بس میں کموں بیش پچاس بچے سوار تھے اور کریں میرے مدنی چینل کے ناظرین بعض اوقات جب کوئی نوجوان داڑی رکھتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے یہ عمر ہے تمہاری یہ داڑی رکھنے کی ابھی عمر ہے ابھی تو بہت کچھ تم نے کرنا ہے موت جب آ جاتی ہے وقت جب پورا ہوتا ہے نہ بچے کو دیکھتی ہے نہ جوان کو دیکھتی ہے نہ بڑے کو دیکھتی ہے وقت پورا ہونے پر موت آ جاتی ہے کس کی کتنی عمر لکھی ہوئی ہے کسی کو نہیں معلوم لمبی لمبی پلاننگ کرنے والے لمبے لمبے منصوبے بنانے والے لمبے لمبے خیالات میں مدہوش وہ لوگ اس خبر سے عبرت لیں کہ وہ بچے ابھی جو پڑھ رہے تھے وہ والدین جو ان کے انتظار میں تھے شام ہو گئی ہوگی مگر بچہ گھر نہیں آیا ہوگا اس کی لاش پہنچی ہوگی میرے پیارے و میڈے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے یہ واقعات درس عبرت ہیں فاہت عبیرو یا علی لپسار عبرت لو اے نگاہ والو اگر اس رنگ و بو میں اس دنیا رنگ و بو میں ہم دیکھیں جہاں بہت خوشیاں ہیں بہت نہیں تھوڑی سی خوشیاں ہیں وہاں بہت غم ہیں صبح و شام ایسے واقعات ہیں چاہے فضائی حادثہ ہو چاہے روڈ ایکسیڈنٹ ہو چاہے سیلاب کے ذریعے امبات واقع ہو ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ ہم چلے گئے جو اس دنیا سے چلے گئے تم ہمارے پیچھے آنے والے ہو ہم آنے والے ہیں مگر یاد رکھیں کہ ہم جب جائیں گے قبر میں رکھے جائیں گے ہم سے سوالات ہوں گے مگر یہ بات ضرور یاد رہے نیک عامال کرنے والے قبر اور حشر میں چین سے ہوں گے عبرت کی یہ خبریں اسی لئے پیش کی جاتی ہیں کہ ہم نیک عامال کی طرف بڑھیں غفلت کو ترک کر دیں آئیے رشیہ کی وہ آزاد ریاستوں میں شکریہ